بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں پاکستان جب کا ہوسٹ محمد وقعہ جتنی بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں کومنٹس کریں یہ آپ سے چھوٹ سی ریکویسٹ ہوتی ہے اور آپ لائک بھی کرتے ہیں کومنٹس بھی کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور جو بھائی ریگولر کومنٹس کرتے ہیں آپ کا جو ہے نا اس سے بھی زیادہ شکریہ اور اس کے بعد یار ایک مجھے میسنج ملا وارسائف کے اوپر ایک بھائی نے کہا کہ یار یہ میری انسٹاگرام کا لنک ہے اس سے آپ شیئر کر دیں تو بھائی دیکھو انسٹاگرام تو میں خود بھی زیادہ تر یوت نہیں کرتا کچھ بھی کیونکہ وہاں پر بھی جیس طرح فیس بک پر پیل پی کے اوپر جو میں نے وہ پبندی ہے اس طرح انسٹاگرام کے اوپر بھی پبندی ہے اور پبندی ہونے کی وجہ سے نہ میں فیس بک پہ جاتا ہوں نہ ہی میں انسٹاگرام پہ جاتا ہوں میں صرف اور پھر کیا کرتا ہوں یوٹیوب بھی زیادہ تر جو نا وہ یوز کرتا ہوں یا وارسائف گروپ بغیر ان کے اوپر جو نا میرا زیادہ فوکس ہے اور اسی پر جو نا میں وہ کام کرتا ہوں باقی آپ نے کہا کہ آپ یوٹیوب کے اوپر جو نا اس کو شیئر کر دیں تو انشاءاللہ میں اسے دیکھوں گا جو نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اس میں کومنٹ سیشن میں آپ کا لنک دے دوں گا باقی آپ کا نصیب کہ کوئی آپ کو فالو کرے نہ کرے وہ آپ کا پر نصیب ہے تو ناظرم چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانے علمہ سعود سینڈری صاحب کی جیس طرح سے الیکشن جیسے جیسے سر پہ آ رہے ہیں بڑے بڑے رابطے ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے دعوے بھی ہو رہے ہیں کہ اس مرتبہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کا حصہ ہوئی یعنی پیپل پالڈی بھی حکومت کا حصہ نون لیگ بھی حکومت کا حصہ اور مولانا فضل و رحمان صاحب بھی حکومت کا حصہ سب لوگ تو پھر اپوزیشن کی بینچوں پر کون بیٹھ ہوگا اپوزیشن کی بینچوں پر جس کو بٹھانے کی تیاری کی جاری ہے اگر میرٹ پر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ ٹی ایل پی ہوگی جو اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھے گی اور وہاں پر اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرے گی کیونکہ تی ایل پی جب اپوزیشن کے اندر پہنچ گئی یا پہنچ جاتی ہے تو جس طرح سے یہ ان حکمرانوں کو ننگا کریں گے عوام دیکھے گی جس طرح سے یہ حکمران آیاشن کرتے ہیں پیسے لوٹتے ہیں یہ سب کچھ تو ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کی یہ جو شاہ خرچیں ان کو آپ کم کریں اور ان کے جو کالک اور توتیں وہ اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھ کر یہ بے نکاب کریں گے پوری دنیا کے سامنے ہائلائٹ کریں گے اور اس کے بعد ایک اہم ترین بات بہت سے دوست پوچھ رہے تھے کہ علامہ سعید حسین ریزی صاحب الیکشن میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے یا ان کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے یہ دیکھئے علامہ سعید حسین ریزی صاحب کے الیکشن میں حصہ لینے یا نہ لینے کا جو ڈسنیاں ہے وہ میں نے نہیں کرنا وہ آپ نے بھی نہیں کرنا وہ بلکہ مجلس سے شورہ نہیں کرنا ہے جو شورہ فیصلہ کرے گی علامہ سعید حسین ریزی صاحب جنب اس پر عمل کرے گی اگر پیچھے ماضی کو دیکھا جائے دو تھوزینٹ ایکٹین کے الیکشن میں اب سب لوگ نے دیکھا کہ علامہ خادم حسین ریزی رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ الیکشن میں نہیں اترے تھے انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا بلکہ انہوں نے کیا کیا تھا پیچھے بیٹھے رہے اور لوگوں کو میدان میں اتارے یاد رکھئے علامہ سعید حسین ریزی صاحب کا بھی کوئی امکان یہ کنفارم تو نہیں ہے کوئی امکان ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لیں بلکہ وہ پیچھے بیٹھ کر ہی ان لوگوں کو میدان میں اتارے اور ان کی قیادت کریں ہمیشہ امیر کا جو کردار تھے وہ خوطہ ہی ہے ایسے باقی جو پارٹی فیصلہ کرے گی یہ سوالے سے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے آ جائے گا اور اس وقت جو سب سے بڑی کوشش ہو رہی ہے پنجاب کے اندر وہ پیپل پارٹی کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر ان کو ایک اتحادی ملنا چاہیے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے بڑی بڑی کوشنگ کر رہے ہیں کہ ہمارا پنجاب کے اندر اتحاد ہو کسی جماعت کے ساتھ تو پنجاب کے اندر جو سب جماعتوں کے لیے اس وقت جماعت خطرہ بن چکی ہے یا خطرہ ہے تو وہ تیل پی ہے کیوں کہ تیل پی پنجاب کے ہر حلقے میں موجود ہے آپ جہاں پر بھی چلے جائیں میں بزاتے خود اپنے یعنی ایک اپنے ڈسٹرک سے ہٹ کر میں بات کروں اور ڈسٹرک میں بھی میں گیا جب میں وہاں پر گیا تو ان ڈسٹرک کی بستی میں جیسے ہیں ویران جگہیں ہوتی یا ویران گاؤں آ جاتے ہیں وہاں پر آپ چلے جائیں شہری ایریہ سے سیٹی ایریہ سے چھوڑ کر تو تیل پی کا جو ووٹ ہے وہ شہروں کی نسبت دیاتوں میں زیادہ ہے یہ میں آپ کو آج ہنڈر پرسنٹ ٹھیک بات کروں اور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ یہی ووٹ جو آپ کو دیاتوں میں تو ملتا ہے اس سے آپ لوگ کنوارٹ کریں کہاں پر سیٹی ایریاز میں تاکہ شہروں میں بھی آپ کو اس سے زیادہ ووٹ پڑے تو تیل پی آپ جہاں پر بھی جائیں گے آپ کو ملے گی ان کا ووٹر بھی آپ کو ملے گا ان کا سپورٹر بھی آپ کو ملے گا لیکن نون لکہ پپل پالٹی کا آپ کو نہ ہی ووٹر ملے گا نہ ہی سپورٹر ملے گا ہاں اگر وہ ہوں گے بھی صحیح تو وہ اپنے آپ کو چھپا لیں گے زہر نہیں کریں گے شرمدگی کی وجہ سے کیونکہ ان کو شرم آتی ہے جس طرح سے ان کے لیڈر نے ان کی قیادت نے ان کی پالٹی نے کارنامے سنجام دیا وہ چیز ان کو شرم آتی ہے شرم آ جاتی ہے اور اس وجہ سے وہ موچ پا لیتے ہیں اور وہ نام نہیں لیتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر اس مرتبہ جو حکومت بنے وہ ایک اتحادی حکومت ہو اتحادی حکومت سے کیا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی جو طاقت ہے وہ مینٹین رکھنا چاہتی مینٹین یعنی آپ دیکھیں کہ انیس سو ستار میں کہنا جب نواز شریف کو ڈبل اکسریت کے ساتھ حکومت دے دی گئی تو اس نے جو قانون بنانا ہوتا وہ ایک بل لے کر آ جاتے تھے ایک پارلیمنٹ میں پیش کرتے اور اس میں وہ ترمیم کر جاتے تھے اور وہ بل پاس ہو جاتے تھے اور اس کے بعد نواز شریف نے اپنی من مانی کی اپنی مرضی کے فیصلے کی نہیں اس مرتبہ یا اس کے بعد ہم نے کسی کو ڈبل اکسریت نہیں دینی بلکہ اس سے دوسروں کا محتاج بنانا ہے یعنی اتحادی حکومت بنوانی ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ویسے کی ویسی رہ جاتی ہے تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت اور تیل پی کنفرم ہے کہ یہ اپنے بل بوتے پر اپنی محنت پر اپنی جدو جہد پر پارلیمنٹ میں پہنچے گی اور اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی باقی بات رہ گی اتحاد کی تو ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی وہاں پر ایک صحافی پوچھ رہے تھے علامہ صاحب سنڈیس صاحب سے کہ دیکھئے اگر آپ نموسی رسالت کی بات کرتے ہیں اگر آپ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو ذلفقار علی بھٹو شہید رحمت علیہ سے کوئی بڑھ کر اس ملک کے اندر قرار ادا نہ کر سکا ختم نبوت کی حمالے سے کیونکہ یہاں پر اور بھی گورنمنٹ آئی انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے سب کچھ کیا لیکن وہ شخص کھڑا رہا اور اس شخص نے کھڑے ہو کر جیسے طرح سے مقدمہ لڑائے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے اور پوری دنیا نے کیا دیکھے کہ وہ قانون ہی بنا گیا وہ بلکہ آئین کا حصہ ہی بنا گیا اس چیز کو تو کیا آپ پھر پیپل پارٹی سے اتحاد نہیں کر سکتے کیونکہ پیپل پارٹی تو ان کے بنائی ہوئی ہے ان کے منشور پر چل رہی ہے ان کے ناروں پر چل رہی ہے تو ان سے بڑھ کر تو ختم نبوت کا کوئی سب سے بڑا یعنی محافظ نہیں ہو سکتا علامہ ساتھ سے صاحب نے بہت خوبصورت انداز من کو جوادنوں نے کہا کہ وہ ظرفکار علی بھٹو تھے اب جو موجود ہیں ان کا حال آپ دیکھ لیں تو یہ ناظرین جو چیزیں ہیں نا یہ چیزیں علامہ ساتھ سے رساب ہوتی خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ بھٹو تھے وہ ہوتے تو ہو سکتا تھا اب آپ اس بلاول کو دیکھ لیں یہ وزیر خاجہ رہا ہے اس کا کیا کردار رہا ہے یہ آپ دیکھیں اور پچھلے تینیور کے اندر جب 2008 کے اندر ان کی حکومت بنائی گئی 2013 تک 2013 تک اور ان لوگوں نے کیا گل کھلائے سلمان تسیر کس کا گورنٹ تو اس حوالے سے ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہے باقی جو خبر اتحاد کی چال رہی ہیں کہ اتحاد وغیرہ ہوگا تو رحمت ساتھ سے رساب نے کہا ہے کہ ہمارے جو درماتے وہ ہمیشہ کھلے ہیں وہ انہوں نے نام بھی لیا ہے انہوں نے کہا علم پاکستان ہوگی جماعت اسلامی ہوگی پیپل پالٹی ہوگی نون لیگ ہوگی ای ٹی سی پاکستان کے اندر جتنی بھی یہ ملٹیپل پالٹیز ہیں پولیٹکا ہم ان سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لئے تیار ہیں یہ قوم کہہ رہے ہیں یہ ساتھ حسینڈ ریزی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سب ان کو ساتھ لے کر چلنے کے لئے تیار ہیں ہاں بشارت یہ کہ جو ہمارا نکتہ ہے نکتہ ہے جو ہمارا ایک نظریہ ہے جو ہماری ایک اڈیالوجی ہے نموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت پر وہ اس چیز سے متفق ہو جائیں اس چیز سے اتفاق کر لیں ہنڈرین پرسنٹ تو پھر ہم ان کے ساتھ چلنے کے لئے بھی تیار ہیں اور ان کے ساتھ چلیں گے بھی اور چل کے دکھائیں گے بھی لیکن آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو پھر یہاں پر آ کر کھڑا ہو گیا تو جن کی جداد یورپ میں ہو جن کی اولاد یورپ میں ہو جن کا سب کچھ یورپ میں ہو تو نو کویسچن کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ٹی ایل پی کے ساتھ کھڑے ہوں بلکہ وہ یورپی یونین کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ یورپی یونین کے نظریہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ ان کا سب کچھ وہاں پر ہے اگر یہ تیل پی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو وہاں پر ان کا جو سب کچھ ہے وہ ضبط ہو جائے گا یہ تینہ آدھین اہمتی نبڈیٹ جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گیا ہے اپنا خیار کے گئے گا مجھے دونوں میں زیادہ رکھے گا ملتے ہیں نیکشڑی میں اللہ حافظ